شہر ہیدربات کے ایک پریویٹ کالیج میں اب ہجاب پہن کر آنا ہوا مشکل اگزام لکھتے وقت ہجابیاں نے برخاں نکال کر لکھنے کے لیے کیا گیا مجبور جس کی وجہ سے لڑکیوں میں مچی سنسنی اور پھر پایا گیا غصہ جی ہاں یہ حیران کر دینے والی خبر ہے پرانے شہر سنتوشنگر ایریا کے آئی ایس صدن روڈ پر موجودہ کیوی رنگاریڈی ڈگری کالیج فار ویمنس میں کی جہاں سولہ جن جمعہ کی صبح اردو میڈیم ڈگری کے ایکزامس لکھنے کے لیے مسلم لڑکیاں برخاں پہن کر اپنے سنتر کو آئی ہوئی تھی مگر یہاں کے منیجمنٹ نے انہیں برخاں نکال دینے کے لیے زور دیا حالانکہ کیوی رنگاریڈی ڈگری کالیج فار ویمنس چلنگانہ اسٹیٹ میں ہی آتا ہے اور یہاں پر انڈیا کے نمبر ون شیکلر کہلائے جانے والے لیڈر کیسی آر صاحب کی حکومت چلتی ہے مگر پھر بھی کچھ سنگی اور فرخہ پرست ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے دوسرے اسٹیٹس کے ویسا عمل کرنا شروع کر دیا اور پھر ان ہجابی لڑکیوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے جبری طور پر ان کے برخوں کو اتروا دیا جس کے بعد بنا ہجاب کے ہی ان لڑکیوں نے اپنی برہمی کی حالت میں ایکزام تو لکھ دیا مگر اس کے بعد میں کیوی رنگا ریڈی ڈگری کالیج فر ویمنز کے منیجمنٹ کی اصلیت کو منظر عام پر لا دیا اور پھر ان کے ساتھ کیے گئے سلوک کو بھی بیان کر دیا اس افسوسناک واقعے کے بعد ایک وارڈ آفیس اناؤگریشن کے وقت تلنگانہ اسٹیٹ کے ہوم منسٹر محمد محمود علی صاحب سے اس مسئلے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے بالکل یا طور پر کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارے اسٹیٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے ہماری حکومت ایک دم سیکلر ہے اور یہاں پر سب کو اپنے ریلیجن پر چلنے کا حق ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا خیر ایکشن لینا یا نہیں لینا وہ تو سیکنڈری بات ہے مگر اس سے پہلے آپ اور ہم سب کو ایسے کالیجس والوں کو اچھی طرح سے سبق سکھا دینا چاہیے مطلب یہ ہوا کہ اپنی لڑکیوں کو ایسے کالیجس میں سے نکال کر دوسرے سیکلر ذہنیت رکھنے والے کالیجس میں ایڈمیشن کرا لے تو فرخہ پرستوں کو فیننشلی مار پڑے گی اس کے بعد ہی ان کے دماغ ٹھکانے پر آئیں گے پھر بھی اس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور ساتھ میں ہجابی سٹوڈنٹ اور ہم منسٹر کے بیانات کو بھی ایک بار ضرور سن لینا بیرو ریپورٹ ریس نیوز ہیدر آباد ہم لوگ کو برخہ نہیں اتارنے کا ہے رول بٹ یہاں پہ برخہ اتارو بلکہ پورٹ کرے اور باہر جاکے پینو بلکہ بلکہ برخہ ایکزام ہو کے بعد سے یہ کیوی رنگاریڈی کالیج ہے سنتوشنگل برخہ اتارو بلکہ پورٹ کرے یا مطلب آپ لوگ آپ کو اتار رہے برخہ بلکہ 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 ب ہماری جو پالسی ہے ہماری جو چاہے اور ڈریس پہن سکتا ہے مگر ڈریس بیلکل ایسا مد پہنچے یورپ کی اضاف پہنیں گے تو اچھا نیرے گا حالات خراب ہوں گے اسلامی ڈریس ہے دوسرے لوگ اپنے ہندو بہنہ ڈریس پہنتے ہیں وہ ڈریس پہنچے ہیں کیونکہ پلے پہ پلوں سیر پہ ہوڑتے ہیں اور ایک اچھا ڈریس ہمارا اس کے ملسک کرنا چاہیے اور تا خاص طور سے کم کپڑے پہننے سے پریشانی ہوتی ہے زیادہ کپڑے پہنے تو لوگوں سکتا ہے برکہ آج نہیں پہننے کے لئے وہ ہی نے برہا تھا برکہ نہیں پہننا بلکہ کئی لکھاوا نہیں رہے کئی بلکہ آج کھالیس کے باہر ایکشن ہوئی ہے ایکشن ہوئی ہے ایکشن ہوئی ہے